کسی سے بھی مسافہ نہ کریں ایک دوسرے سے کم از کم ایک میٹر کی دوری برقرار رکھیں بھارت کے لہوپرش سردار ولب بھائی پٹیل کا جن سن 1875 میں گجرات کے ناڈیاڈ میں ہوا تھا بھارت کے پہلے اوپر پردان منتری اور گری منتری سردار پٹیل نے بھارت کو ایکتا کے سوتر میں باندھا تھا آزادی کے بعد دیش الگ الگ ریاستوں میں بٹا تھا ان کو ساتھ ملا کر انہوں نے بھارت کو ایک سوتر میں پیرونے کا کٹھن اور مہان کارے کیا آج ایکتا دیوز کے افسر پر ماننے پردان منتری شری نریندر موڈی سردار پٹیل کو سٹیٹیو آف یونٹی پر شدھانجلی ارپت کریں گے اور اس افسر پر آیوجت ہونے والی ایکتا دیوز پریڈ میں بھی پردان منتری شامل ہوں گے اس کے بعد پردان منتری بھارتی سیویل سیوہ کے پرشکشوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سمواد بھی کریں گے مجھنی دیوز پردان منتری شریف موسیقا فائد سیکیولر نیشن that has earned the respect of the world لہ پرش سردار واللہ بھائی پٹیل کی ایک سو پہنٹالیسویں جن جینتی کے دو دیوشیے سمارو کا یہاں کیوڑیا میں آج یہ دوسرا اور انتیم دن ہے آج کا دن بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم راشتری ایکتہ دیوش منا رہے ہیں اٹھارہ سو پچھتر میں آج ہی کے دن نادیاد میں کھیڑا جلے میں گجرات میں سردار پٹیل کا جنم ہوا تھا آج سردار پٹیل کی پرتیمہ پرمانی پردھان منطری شی نریندر مہودی شردہ سومن عرپت کریں گے اس کے پششات پردھان منطری مہودے آج یہاں خاص طور پر آجتہ ہونے والی ایکتہ دیوش پریڈ کا نیریکشن کریں گے یہاں موجود جوانوں کو راشتری ایکتہ شپت دھلائیں گے اور راشت کو سمبودھت بھی کریں گے کچھ ہی سمیں کے اوپرانت مانی پردھان منطری مہودے کا آگمن ہوگا اس پرتیمہ کے سمیپ آج کی جو ایکتہ دیوش پریڈ ہے اس میں ترپن راج پولیس اور کینڈری ارد سینک بلوں کا پرتنیدھت ہوگا یعنی ترپن دھجوہا کا اپنے اپنے پولیس بل کا دھج لے کر پریڈ میں موجود رہیں گے اور آج ہی ماننے پردھان منطری مہودے لال بھادو شاستری اکیڈمی مسوری میں پرشکشن پرابت کر رہے چار سوہ ایس پرشکشوہ سے سموات بھی کریں گے موسیقی 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 کا اوڈھ گھٹن کیا اور راشتر کو سمرپت کیا اس سمیماننی پردھان منتری دنیا کی سب سے اوچی پرتیمہ سٹیچی آف یونیٹی کی طرف آگے بڑھتے ہوئے یہ پرتیمہ سردار پٹیل کے راشتر سیوہ کے پرن ان کی پرتیبھا پروشارت اور پرمارت کی بھاونا کی انوپم مثال ہے ماننے پردھان منتری نے کئی اوصروں پر کہا ہے کہ سردار پٹیل ان کے پریڑنا سروت ہیں اور ان کے کئی ویچاروں سے پربھاویت ہو کر وہ آج کے بھارت کو بہتر بنانے کے لیے سنکلپت ہیں پریاس کر رہے ہیں جس نیو انڈیا کی کلپنا پردھان منتری ناریندر موڈی کی ہے اس کا سپنا بہت پہلے سردار والا بھائی پٹیل نے دیکھا تھا ان کی سوز تھی کہ وکاس سماج کے ہر ویکتی تک پہنچے اور ماننے پردھان منتری نے بھی اپنے نیترتوں میں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کی بھاونا کے تحت ہر کسی کو وکاس کے مکھے دھارہ سے جوڑنے کی پہل کی ہے اس کے لیے انہوں نے کئی کلیانکاری یوجنائی بھی چلائی ہیں سہی مائنوں میں سردار پٹیل کو ایک سچی شدھانجلی آج بہت خاص دن ہے پورے دیش بھر میں راشتری ایکتہ دیوز کا آیوجن سٹیشی آف یونیٹی سردار پٹیل کے سامرث اور سمرپن کا سممان تو ہے ہی یہ نیو انڈیا کے نئے آتن وشواس کے بھی عبیوکتی ہے یہ دیش بھر کے ان کے سانوں کے سوابھیمان کا پرتیخ ہے جن کی کھیت کی مٹی سے اور کھیت کے ساجو سامان کا لوہا اس کی مضبوط نیو بنی اور ہر چنوٹی سے ٹکرا کر ان پیدا کرنے کی ان کی بھابنا اس کی آتما بنی ہے یہ اونچائی یہ بلندی یواؤں کو پریرط کرتی ہے کہ بھوشی کا بھارت آپ کی آکانکشاؤں کا ہے جو اتنا ہی ویرات ہے ان آکانکشاؤں کا پورا کرنے کا سامرث اور منطر صرف ایک ہی ہے ایک بھارت شیشت بھارت اور اس سمیں ہم نے بیکھا کہ ہیلیکاپٹر سے پشپانجولی ارپیت کی جا رہی ہے سردار پٹیل کو سردار پٹیل کو سردار پٹیل کو ایک سردار پڛیلی ہے to the forefront through various programs all over the country in which the youth of India participate Sardar Patel has been given his due place in the national consciousness the statue of unity symbolizes the national, spiritual historical and academic values of the people of India Pada Pooja Pada Pooja Pada Pooja Pura Pooja Pata Pooja ہے ایسے ویرات ویکتتو کی ویرات پرتما کے وڑیا میں جہاں پردہان منتری شریف موڈی نے انہیں شدھانجلی اربیت کی در مولی اربیت کی موسیقا نویلی ویران بلیت آر بھی پتل در موریو را ت posses دکتو در ملیش راست میکنون دکتو جو مبدرو بچارد در مولیش راکستر جو در بھی کردش نویلی نیرے در اینcoalہ در ایسے حتیارا اور اللہ علیہ کر لئے مجھen وہ شخص عورتی کیا لئے میں بڈیوانا اور اور جمالے پرلیموانا قومی کے لئے رہاً انجھ لوگ سادتار وقت احترام لئے أنجھ نے جمہوں کو دکھائی کم دیکھا ہے کیا آخر کام سعداد اللہ علیہ رہا ہے اورارہ رہا ہے اور پیشنینی دانگیر نبستہ بیشمارک کا عملی میں ایک ہے کہ وہ ان کا کاملی ہے تقلی رسی طور پیشت کی تک ہمارے رہ جدیو جاہو رہا ہے ہمارے درستہ کنید کے لئے مصور اوچٰی شخص اوچھین مصور کی تربیاتم ویچھے گھر لیوک بیش کنید پیشنید کنید لکھی بھی اور اس کا خصواردات حجت ہے لگر بھی جدا 560 ملکوں پرنسلی شیخ الدینہ محنم لا رسولی سیاری بھی رہا جنگہ جس رہا بھی جنگہ محنموں سے چند ہوتوارے انزار دلری اکان طرح اس طرح سرداروالا بھائی پتل دیکھئے اس لائف اس لیتا ہے کو جانجی کلی وعدہ دیویے ہمسا اور دیویے مائنے پردھان منٹری نائرندر موڈی سردار ورلہ بھائی پٹیل کی ایک سو پہنٹالی سنی جنب جیندی نے کے افسر پر انہیں شدہ سومن ارپٹ کیے ایک ایسی شخصیت جنہیں سویم مائنے پردھان منٹری ڈیشنی نریندر موڈی اتینت شدہ بھاو سے دیکھتے ہیں ان سے پریریت ہوتے ہیں نہ کیول وے بلکہ سیکڑوں بھارتیے کروڑوں بھارتیے آج گوروانویت محسوس کر رہے ہیں راشتری ایکتہ دیوست کے اس سماروہ کے افسر پر جس کا آیوجن یہاں کیوڑیا گجرات میں کیا گیا ہے سردار پٹیل نے نہ کیول بھارت کو بھوگالک ایکتہ کے سوطر میں باندھا بلکہ سانسکرٹک ویتاؤں کے باوجود سشکت بھارت کی رچنا میں ان کا سب سے مہتپوند یوگدان رہا اور پانچ سو باسٹھ ریاستوں کے بھارت میں ویلے کو انہوں نے جس انداز میں جس کوشلتہ سے انجام تک پہنچایا اس کے ادھاران ایتحاس میں بھرلے ہی ملتے ہیں اور آج سارا راشت نمن کر رہا ہے راشتری ایکتہ دیوست کے افسر پر سردار پٹیل کو شردھانجلی دی جا رہی ہے راشتری ایکتہ دیوست کا مکھے سماروہ گجات کے کیوڑیا اس پریسر میں سٹیچیو آف یونیٹی پر آئجت ہو رہا ہے جہاں پرمانی پردھان منطری شریف نرین درموڈی سویم اپست تھے کوئی چلتا پدچنہوں پر کوئی پدچنہ بناتا ہے ہے وہی سورما اس جگ میں جیون میں پوجا جاتا ہے سردار پٹیل نے جن راستوں کو اپنایا دنیا آج ان کا انوسرن کر رہی ہے اور پردھان منطری سویم انہیں آدر شمانتے ہوئے ان کے بتائیں راستوں پر چل کر بھارت کو آتمنربھر بھارت بنانے کی طرف لے جا رہے ہیں سٹیچی آف یونیٹی کا یہ پورا پریسر پریٹن کے لحاظ سے بھی بہت وکسٹ کیا گیا ہے پردھان منطری اس سمیں اسی پریسر میں نمن کر رہے ہیں اپنے آدرش کو نمن کر رہے ہیں سردار پٹیل کو جس طرح ایک ندی اپنے مارگ میں آنے والی تمام بادھاؤں کو پار کر اپنے لیے راستہ بنا ہی لیتی ہے ٹھیک ایسے ہی وشم اور مشکل پرستھتیوں کے بیچ اپنے ساہس سنکلپ اور دیش کے لیے کچھ کرنے کے جذبے سے واللہ بھائی پٹیل نے سردار اور لہ پوروش جیسی مہتوپون اپلابدیاں حاصل کی دنیا کی سب سے اونچی پرتیما سٹیچی آف یونیٹی کے مادھیم سے اس ورات ویتیتو کو آج راشتری ایکتہ دیوس پر نمن کرنا اپنے آپ میں انپم ہے اور دنیا کی طرف مطاف شکریہ اور دنیا کیا جوڑا آف سٹیچی آف جسی مہتوک دنیا کیا اب دنیا کیا کا مسئل دنیا کیا وہ اور دنیا کیا بنا چکر 은 متر تو iki حتید ژیبا بہتناrik دنیا کی نحن طرف جسی دنیا کیا ضرق اور مانین پردان منتری اکتا دیواز پرید میں شامل ہونے کیلئے پرستان کر چکے ہیں ایک تا دیواز پریڈ جس میں سی آر پی ایف آئی ٹی بی پی سی آئی ایس ایف اور آشوی سرکشا گارڈ این ایس جی کے جوان شامل ہوں گے اس پریڈ میں سی آر پی ایف کی محلہ آدھکاریوں دوارہ رائفل ڈھل کا پردرشن پردان منتری کے سمکش کیا جائے گا اور کے وڑیا کی آدھواسی وراثت کو ایک سانسکرٹک کارکرم کے مادہم سے پردرشت کیا جائے گا جو مانوینی پردان منتری وہاں پہنچیں گے تو اس کے بعد لوگوں کو ایک تا کی شبت بھی دلوائیں گے سٹیو آف یونٹی کی وشال پرتیما کی پرشت بھومی میں سدہ جھدہ سجا دھجا ہوا یہ پریڈ گراؤنڈ جہاں پر کندری اردسینک بلوں کی ٹکلیاں موجود ہیں گجرات پولیس اور راج پولیس کے سینک جوان یہاں پر مستعد انداز میں راشتری ایک تا دیوست پریڈ کا حصہ بننے کے لیے اور پریڈ میدان میں جونہ گھڑ کے لیے کی پراشیر کا پرتیبیم بنایا گیا ہے جو لگ بھک تئیس سو ورشوں کا احتیحاس ہم نے دامن میں سمیٹے ہوئے ورطمان ایک ایک بھارت کا گورو شالی پرتیق پرتیت ہو رہا ہے کچھ ایک شنوں کے پہشات مانی پردھان منتری مہودے کا یہاں آگمن ہوگا ایک بہتی خاص افسر اس آئیوجن سے جڑے ہر ویکتی کے لیے پرتکش اور پروکش روپ سے دو دیوستی ہے جن جینطی سمارو لہ پورش بھارت کے پہلے اوپردھان منتری دیش کے پہلے گرہ منتری بھارت رتن سردار ورلب بھائی پٹیل کا جس کا آج دوسرا اور انتیم دن ہے جسے راشتری ایکتہ دیوست کے روپ میں ہم ہر ورش مناتے ہیں مانی پردھان منتری مہودے کا کافلہ کچھ ایک شنوں کے اوپرانت یہاں پہنچنے والا ہے آج یہاں پر دان منتری مہودے ایکتہ دیوست پریڈ کا نرکشن کریں گے یہاں موجود جوانوں کو راشتری ایکتہ کی شپت دلائیں گے اور راشتر کو سمبودت کریں گے ایکتہ دیوست پریڈ مکہ ایوجن ستھل پر مانی پردھان منتری شی نریندر موڈی کا آگمن ترپن دھوجوہک یہ ویہنگم درش کہ وڑیا سٹیچو آف یونٹی پریسر کا جو آج دیش پریم کے رنگوں میں سرابور نظر آ رہا ہے آج یہاں نہ کیول دیش پریم سے اوٹ پروت ماحول ہے بلکہ گجرات کی سمرد دوسانسکرٹک ویراثت کا بھی پریچے ہوگا لوک نویتھ کے مادھیم سے جسے مانی پردھان منتری مہودے کے سمکش پرستت کیا جائے گا مانی پردھان منتری شی نریندر موڈی کا سواگت ورشتہ حدی کاریوں دوارا موسیقی سلامی دیکھت چندت سلام 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 موسیقی 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 راشتر درش کے کان پر ہم سب ہی اپنے ستان پر کھڑے ہوں گے موسیقی 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 اس کے جوان کر رہے ہیں جو اس راچے کے نباسی ہے جو بھارتی سنسکرتے کی ویویتتا میں ایک تاکے سار تتو کو مرد روح چروتارت کر رہی ہے موسیقی اور اب پوچھے سرگاہ کے اپرتیم پرتیمہ کے چرنوں کے سمیب ماں بھارتی کے یہ جابانس رکشک دیش کے پرتی اپنے جنون شوری اور انشاسن سے دیش کے پرتی اپنا راشت بھاو پر درشت کریں گے اس پریڑ کے ذریعے اکھند بھارت کا سندیش دیتی یہ پریڑ اب منچ کی اور اگریسر ہوگی راشت یہ ایک تاپ پریڑ کی اب ہو رہی ہے شروعات ورمان ویشوک پریدرش میں کوویڈ 19 نے ہماری جیون شیلی پر بھیاپک اثر ڈالا کنٹو یہ مہاماری ہمارے جوش اور ہونسلے کو ڈگا نہ سکی اور ہم سردار پٹیل کی درڑ اچھا شکتی ودور درشتہ سے پریڑیت ہو کر سبھی راجیوں کی پولس بلوں وکیندری اردسین بلو دوارا شاوری پردرشن وپریڑ کی سنگشپت پرستتی کے ساتھ اپستت ہیں کچھ نشا تیرنگے کی شان کا ہے کچھ نشا ماتر بھومی کی آن کا ہے ہم لہرائیں گے ہر جگہ یہ تیرنگا نشا یہ ہندوستان کا ہے ایسے ہی جوش اور راشت پریم کی چلک اس پریڑ کے ذریعے ہم دیکھیں گے اس پریڑ کا نیترطو کر رہی ہیں دوہزاد اچھارا کی پیچ کے آئی پی ایس شری اوم پرکاش جھات برچ پلانی گریجویٹ اوم پرکاش کسان پریوار سے ہے اور ورطمان میں شری جھات گیر سومنات میں اے ایس پی نیوک سے شری اوم پرکاش جھات کے نیترطو میں یہ پریڑ جس میں سب سے پہلا دستہ 53 دوچ واہکوں کا 53 دوچ پولیس وکیندرے اردسینک بل کا پراتی نجیتو کر رہے ہیں جس میں سامل کئی دوچوں کو ماننی راشت پتی جی کی دوارا نسان کا سممان پرابت ہوئا ہے جس میں سے میجبان گجرات راجے کی دوچ کو بھی 2019 میں نسان کا سممان پرابت ہوئا ہے دوسرے ستان پر سیا یا سیف کیندرے سشستر بل کی روپ میں سویم کو ساپت کر 350 اکائیوں کو سرکشا پردان کر رہا ہے جس میں دیش کے سمیدن شیل ایوام بہت وپورن سانسان جو کی آنتر راشتر ایوام راشتر حوائیر دے سی بورٹ شیپ یارڈز ایٹومک اینرڈی ویابی سیکیورٹی ہیریٹیج مونیمنٹس تتہ سرکار کی انیپی ایسی جنرے چامل ہے اور اب با رہے ہیں سیما سرکشا بل کے جاواز جو کشمیر کی پرفیلی چوٹیاں راجستان کی رگستان دن ہو یا رات بڑی ہی مستہدی سے اپنے کرتب یکان نروا کرتے ہیں اور اب دک 1094 بیردہ بدک حاصل کیے ہیں اب اپنے قدموں کی دھمک سے شوری اور نشطہ کا سندیش دیتا گرے سر ہے سی آر پی ایف کا یہ دستہ انہیں گر میں اپنے بل کے اتحاس پر جنہوں نے سردار کے ایک بھارت کے سپنے کو ساکار کرنے میں اپنی بھومی کا نبھائی تھی دیش میں آنترک سرکشا کی ضرورت میں راشنہ کے پہلی پسند سی آر پی ایف کے جاواز کیوں دھتا ہے اگلا مارچنگ دستہ گجرات راج پولیس کے سیدھے بھرتی کیے گئے پولیس انسپیکٹرز جو کی برٹمان میں گجرات پولیس اکادمی کرائی گاندی نگر میں پرسکشن لے رہے ہیں کمانڈنٹ ڈی وائی ایس پی شریپیری واغلہ کے نتریجم میں میزبان راج گجرات اپنے ویکاش سیلتہ سے بشو میں بنایا ہے جس نے اپنا ایک الگ ہی مقام ویسے گجرات راج سرکار کی نیتیوں آدیشوں نردیشوں کا پالن کر کانون اور بیوستہ کو بنائے رکھنے میں گجرات پولیس جو کہ ونمردہ سے یہاں پردرشت کر رہی ہے اپنا آجت زباب اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں گجرات پولیس کا اشو دل جس کا نتریجو کر رہی ہیں پولیس انسپیکٹر شری ایم ایس باروت اس دل میں سترہ گھوڑے شامل ہیں اور یہاں اشو دل بی بی آئی پی سرکشہ پالوچنگ دنگا فساد پہاڑی اور گرامن علاقوں میں چین آتھ ہوتے ہیں اس اشو دل نے راشتری اور آنتراشتری گھوڑے سواری پرتیوگیتہ میں کئی میرلز برابط کیے ہیں اور اب آج کی بھاوی پریڑ کی شوہ بڑھاتے ہوئے شاہی انداز میں ہر برش راجپت پر گن تندر دیوست پریڑ میں بیشیش آکرشن کا کیندر رہنے والا سیما سرکشہ بل کا انوٹھا اونٹ دستہ اپنے پوری ساجو شرنگار سہیت آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے جس پر سوار ہے راجسی شان لیے سیما سرکشہ بل کے رن بانکورے جن کے سمدھولی سموچے بشو میں نے کوئی نہیں اور اب ویوید فورسز کے ساکت کے سمان سپیشل بیکلز کا پردرشن جس میں سب سے آگے ہے آر پی ایف کا سیگوے اسی شری بھومنیش آئی آر پی ایف ایس کے نیت رجو میں سیگوے ایک سوچ پردوشن موکت اور ایکو پرینلی دو پہیا ایلیکٹرک باہت ہے اسے مہتوکورن ریلویسٹیشن کی پربابی نگرانی میں بروتی ہوئی ہے اور رسپونس ٹائم کم ہوا ہے جسے آر پی ایف کی دکشتابہ اتپادکتہ میں کئی گناہ بروتی ہوئی ہے اور اب آکستان میں آئی ٹی بی بی کا آل ٹیرین ویکل بھارت تبت سیما پولس کا آل ٹیرین ویکل جو کی لڈاک سکھیم ایوام ارونا چل پردیش کے ایکسٹریم ہائی آلٹیٹوڈ والے درگم ایوام کٹھن کشیتر میں جوانوں دوارہ سیما پر نگرانی رکھنے کے لیے پیٹرولین کے دوران پریوک کیا جاتا ہے اس وشیش واہن کے ہونے سے جوان نہ کیول شکر بلکہ سرکشت رہ کر سیما پر نگرانی رکھنے کے زمداری کا نربہن کرتے ہیں اور اب آ رہے ہیں NDRF چاہے کیسی بھی بھینکر آبدا ہو NDRF کی اپسیتی ماتر راحت اور بشواس کا سندیش دیتی ہے NDRF کا سب سے پہلا ویکل ہے MFR ویکل Medical First Responder بچاو ٹیم جو ہے First Aid کی آوشک سنسادھنوں وہ اپکرانوں کی اترکت COVID-19 کے بچاو PPE ایم سب ہی سامگریوں سے سسجد ہے MFR اس کے بعد ہے FWR Response Vehicle جو ہے Flood Water Rescue Vehicle بارڈ بچاو دل ایم ویبن اتیادنک وشیش شکرط اپکرانوں Inflatable rubber boat Outboard motor Sonar system Underwater Victing Locary Camera Dip Diver سے سسجد ساتھ ہی ساتھ گھریلو سامگریوں سے بنے Equipments کا یہ ہے پردرشن Of Commandant شری ایک ہی چوبے کی ندرتو میں اگلا باہن BSF کا Mine Protected Vehicle MPV Deputy Commandant ہیتیش چندرہ کی کمان میں اگلا باہن نقصالواد پرہاوت علاقوں میں MPV کارگر ہیں گیارتن بزنی یا باہن اپنے بی آکار کی بشیش بناوٹ کی وجہ سے انٹی پرسنیل تتھا انٹی ٹینک مائنس کے ساتھ 42 کلوگرام کی IED سے بھی سمگر سرکشہ پردان کرتا ہے اور اب اگلا واہن NSG کا شیربا بلیک کھٹ کمانڈو کی ہاؤس انٹرونشن ٹیم کے دستے کے ساتھ میجر سولاس وین کے نترطب میں شیربا ایک ہلکہ شاربائی چار بکتر بند واہن ہے جو ہر ستح جیسے ریٹ پتھر کیچڑ آدھی علاقوں میں چھے کمانڈوز کو ان کے پیلوڈ کے ساتھ لے جانے کی شمتہ رکھتا ہے اس کے پیچھے NSG کا ہی مارٹس واہن جس پر لگے ہوئے ڈیول سائٹ بائی سائٹ ہائیڈرولک ریمپ الگ الگ ہائٹ پر NSG کمانڈوز اور کے نائن کو بلڈنگ انٹرونشن ہاؤسٹیج رسکیو اور انٹی ہائیجک آپریشنز میں سگمتہ پردان کرتا ہے اور اب آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے یہ واہن جو ہے CRPF کے بلند ارادوں کا فولادی ساتھی NSG کی مارٹس کے بعد کرٹیکل سچویشن رسپانس ویکل CRPF سے جس کا نیترطو سات بار پولیس ویرتا پدک سے سمانت سہای کمانڈنٹ نریش کمار ایون پرون نوٹیال کر رہے ہیں آتیادونی اکرانوں سے لیس یا بکتربند کرٹیکل سچویشن رسپانس ویکل CSRV کشمیر میں کسی بھی چنوٹی سنے پٹنے میں سکشم ہے اس میں لگا thermal imaging camera drone system اپدربی پیڑ پر کابو پانے کے لیے multi-baller launcher LRAD PTZ cameras تک ہر ضرورت کا اپکران اس وہن میں اپلپت ہے اور یہ ہے گجرات بلس کا BDDS ویکل اس وہن کا اپیوگ bomb disposal operation کے لیے کیا جاتا ہے تتھا یہ internet surveillance system اور flood lights less ہے اس ویکل میں search equipment safety equipment اور disposable equipment ہے bomb operation کی دوران senior officers اپنے mobile اور offices میں ٹی وی پر live operation دنیا میں کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ویکل بھارت میں سرو پر ورثم گجرات راجم احمد آباد شہر پولس بی دی سکوار کے پاس ہے پورے دیش میں پروش کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر دیش کی سیوہ کر رہی ہے آپ کو یہ جان کر اتیان حرش ہوگا کہ ویرت کی لئے انیک پورسکار پرابط کرنے کے علاوہ CRPF کی women warriors کے پاس United Nations پرس کپنگ مشن میں جانے والے ویشو کے پرچم all women contingent ہونے کا بھی گورو برابط ہے اپنے شاوری انشاسن سنتولن اور تالمیل کو ایک سوتر میں پیرو کر آپ کے سامنے CRPF women warriors کا rifle drill پردر شن موسیقا 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 موسیقی 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 کو محسوس کرتے ہیں 12 اکٹوبر 1947 کو دشہرے کے اپلکش میں بھاشن دیتے ہوئے انہوں نے سنگٹھت ہندوستان کا آوان کیا دنیا بھر میں جتنا علم ہے اس سے زیادہ ہمارے لوگ میں دماغ ہے لیکن ہم سنگٹھت چل نہیں سکتے ہیں یکتیگت الگ الگ اپنی رائے رکھتے ہیں وہ نہیں چلنا چاہیے ہمیں سماج کو سنگٹھت کرنا جائے تو وہ چیز کرنے کے لیے پہلے تو ہمارے آج کوئی بھی جھگڑا کا کام ہو فساب کا کام ہو ٹنٹا کا کام ہو چھوڑ دینا چاہیے پانچ سال کام کر لیو اور ہم لوگ تو اب ضریف ہوئے بڑھے ہوئے ہمارا کام تو ایک گلامی میں سے چھوڑا نہ تھا وہ تو پورا ہو گئے لیکن اٹھانے کے لیے نوجوان تیار نہیں ہو تو پھر بہت مشکل ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں دماغ نہیں ہے دماغ تو بہت ہے تیز ہے زیادے تیز ہو گیا اسی مصیبت کو تھی ہے جتنا ہونا بھی ہے تیز سے زیادے ہو جاتے تو ہر چیز میں ہم ایک ایک پرکار کی ہی سب کی گلتی نکالنے کا ہمارا دماغ آگے چلتا ہے تو ایک کرٹیکل درشتی ہم نے بنائی ہے کہ ہر چیز کی چیزٹہ کرنی ٹھیکہ کرنی ٹپن کرنا ہے اس کے پر لیکن ہمیں پریکٹیکل چیز کو کوئی ویہوار اوچیز کرنی ہو تو پھر کتاب دیکھتے ہیں کتاب میں کیا لکھا ہے اس سے کام نہیں ہو تو تو ہاتھ پر چلانے کی بات ہے تو جو ویہپاری لوگ جو گھنیک لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں یہ جو ان کے پاس علم ہے وہ علم بھی ہمیں لینا پڑے گا اور ان کا ساتھ لینا پڑے گا کہ تمہاو بھائی ملت تمہارا ہے اور ملت میں آج تو بہت میدان پڑا ہے اس میں جتنا کام آپ کرو فردیسیو سمجھ میں کرتے کہ اس سے زیادہ کرنے کا موقع آپ کو ملے گا وہ ہم سے ڈرتے ہیں ہمارا اس کو بھروسہ نہیں ہے ہم ان کا بھروسہ نہیں کرتے ہیں اس پر کام نہیں چلے گا ان کا ایک دوسری کا وشواس پیدا کرنا چاہیں گے تب کام چل سکتے ہیں تو مرزور ڈھنکو کے ساتھ جگڑا اور یہ جو اور لوگ ہیں وہ آپس میں جگڑا کرے پرانت پرانت کا جگڑا کہ ہم اس طرح سے آپس میں سب جگڑا کرتا رہے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں کوئی بھی پرانت کے پڑے ہیں ہم ہندوستانی ہے اور ہمارا پراثم کرتا بھی ہندوستان کی حفاظت ہندوستان کی رکشہ اور ہندوستان کی آزادی کو اس کی اچھی طرح سے کوبے ڈیپے اس طرح سے بنانا اس طرح سے بنانا تو سب کو ساتھ لے کے ایسے راشتے کے پروہ پر جو پہلے ہمیں جب آزاد تھے جو کشالی تھی اسی تکار کے کشالی ہو تکار ملک کو کھانا ہو مل جل کے کام کرنا بکھرے پھولوں کو ملا کر جس نے بنایا یہ چمن ویسے سردار کو آج شت شت نمن دھرتی سے لے کر آسمہ تک بھارت نے اپنے لیے نہ ایک نئے اتحاس رچا ہے بلکہ بھوشش کے لیے راشتے ایک تا کی پریرنا کا گگن چمبی آدھار بھی تیار کیا ہے جو ہے سٹیچی آف یونٹی ہمارے سردار کو ایک سچی شرط دھان جلی دیش کی ایک تا کے پرتی جوش اور اومنگ سے پھرے آج کے اس راشتے ایک تا دیوست پر اب اگلا جو کشن ہے جو ہم سبھی کے لیے بڑا ہی دل دھڑک اور رومان چکھونے والا ہے آج جہاں ہم نے اس ایک تا پریڑ کے ذریعے ہمارے دیش کی سیما سرکشہ اور آنترک سرکشہ دینے والے جابازوں کی نشتہ اور طاقت دیکھی تو اچاتھی میں ہندوستان کے اس کھلے آسمان میں ہماری سرکشہ نشت کرنے کے لیے پہرا دے رہے بھارتی وائو سینہ کے فائٹر ائرکرافٹ کچھ ہی کشنوں میں یہاں سے گزریں گے اور ہمیں بھارتی وائو سینہ کی طاقت کا پریچہ دیں گے آج راشتیہ ایک تا دیوست پر سردار کو سلامی دینے کا یہ جذبہ ہے انڈین ائر فورس کا آپ سبھی آپ کے سامنے یہ کلے کی بھاوی دیوار بھی دیکھ رہے ہیں سٹیچے آف یونیٹی کی وشال گگن بھیدی پرتیمہ بھارت کی آزادی کی گھوشنا کے ساتھ ہی بھارت کے ایکی کرن کی وشال چنوٹی سردار پٹیل کے سامنگ تھی جناغڑ کے تدکالی نواب جناغڑ کو پاکستان میں بلانا چاہتے تھے کنٹو جناغڑ ریاست کی سمست جنتہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتی تھی سردار پٹیل کی درڑ اچھا شکتی وکوٹ نیتی کے پرنام سوروپ راج نیتک ارچنوں کے باوجود بیس پروری 1948 کو جناغڑ بھارت کا ابھین انگ بن گیا جنتہ کی بھاوناوں کا سممان کرتے ہوئے تمام چنوٹیوں کے باوجود بھی جناغڑ کا بھارت میں بلہ کر کے سردار پٹیل نے بھاوگولک ایک ہی کرن کے ساتھ ساتھ بھاونات مک ایک تا کافی بیج بویا جناغڑ کیلا ہمیں سانسکرتک ویویدتا و بھاوگولک بشمتا کے باوجود ایک سوتر بھارتی اتا میں بندے رہنے کو پریدت کرتا ہے ساتھ ہی سردار پٹیل کے سشکت بھارت کی یاد دلاتا ہے آئیے زوردہ تالیوں کے ساتھ ہم ہماری شرطہ ہمارا پیار ان تک پہنچاتے ہیں اور اب کچھ ہی کشنوں میں سیچی آف یونیٹی جسے سلامی دینے کے لیے انڈین ایر فورس کے جیگوار فائٹر ایرکرافٹ تین ایرکرافٹ یہاں سے گزریں گے جیگوار فائٹر ایرکرافٹ کا ہوگا فلائ پاسٹ ہمارے دیش کی اور ہم سب کی گوھروں کی سمان سمگر وشو میں سب سے اونچی یہ پرتیبہ اور وشو کی سب سے اونچی یہ بینمون پرتیبہ جسے سلامی دے گا انڈین ایر فورس کا جیگوار ایرکرافٹ یہ تین ایرکرافٹ جو جامنگر ایر سٹیشن سے اڑان بھر چکے ہیں چھ سو کلومیٹر کا یہ جو انتر ہے وہ صرف چالیس منٹ میں وہ تیہ کر کے کچھ ایک شنوں میں یہاں پر اس آسمان میں ہوں گے یہ جیگوار لڑا کو بھی مان ہے جو سٹرائیکر پلینز ہیں جو کہیں پر بھی دشمنوں کے بستار میں چودہ سو کلومیٹر تک اندر جا کر سٹرائیک کرنے کے لیے بھی کیپیبل ہے آپ سیچو کی اور دیکھ سکتے ہیں جیگوار فائٹر ایرکرافٹ سٹرائیکر کے ساتھ انہوں نے آج راشتر ایک تا دیوش پر سلامی دی ہمارے سردار کو زوردار تالیوں سے ہم سبی ہماری وائو سینہ کا انڈین ایر فورس کا بہت بہت تھنیوات بھارت دیش کے انمول اتحاس کا گورف جن کے دل میں ہے بھارت دیش کے امولی ورطمان کا سریشت نیترطو جن کے ہاتھوں میں ہے اور بھارت دیش کے سنہرے بھوشش کی سہی دشائیں جن کے ذہن میں ہے بھارت کی کائی پلٹ کرنے والے یہ راج پرش سردار کے وچاروں اور صدانتوں کو آتما ساتھ کر دیش کے پرتی صدیب سمرپت ہمارے راشتر دتن ہمارے ماننی پردھان منتری شری نریندر مودی جی آئیے تالیوں کے گرجن کے ساتھ ان کا سواگت کرتے ہیں آج راشت جوگ سمبودھن کے لیے ہم سب نے ابھی لہ پوروش سردار بلل بھائی پٹیل کی دور درشتی سے بھری ہوئی بھانی پرساک کے روپ میں پرابت کی میری بات بتانے سے پہلے میں آپ سب سے بھارت ماتا کی جائے کا جائے گوش کراؤں گا اور آپ سب سے میرا آگرہ ہیں یونیفرم والے سبھی جوانوں سے بھی آگرہ ہیں اور دور دور پہاڑیوں پر بیٹھے میرے آدیباسی بھائیوں بہنوں کو بھی میرا آگرہ ہے کہ ایک ہاتھ اوپر کر کے پوری طاقت سے سردار صاحب کا اسمنہ کرتے ہوئے ہم بھارت ماتا کی جائے کا گوش کریں گے میں تین بار کرواؤں گا پولیس بیڑے کے بیر بیٹے بیٹیوں کے نام بھارت ماتا کی کورونا کے سمائے میں سیوارت کورونا وارئیرز کے نام بھارت ماتا کی آتما نربھرتہ کے سنکلپ کو صدق کرنے میں جھٹے کوٹی کوٹی لوگوں کے نام بھارت ماتا کی میں کہوں گا سردار پٹیل آپ لوگ دو بار بولیں گے امن رہے امن رہے سردار پٹیل سردار پٹیل سردار پٹیل سبھی دیشواسیوں کو سردار بل بھائی پٹیل کی جنم جہنتی کی بہت بہت شب کامنا ہے دیش کی سینکڑوں ریاستوں کو راجے رجواروں کو ایک کر کے دیش کی بھیبتتہ کو آجاز بھارت کی شکتی بنا کر سردار پٹیل نے ہندوستان کو ورطمان سوروپ دیا دوہرزار چودہ میں ہم سب ہی نے ان کے جنمدین کو بھارت کی ایکتا کے پروک روپ میں منانے کی شروعات کی تھی ان چھے برشوں میں دیش نے گاؤں سے لے کر مہانگروں تک پورپ سے پسچم تک کشمیر سے کنیا کماری تک سب ہی نے ایک بھارت سوشت بھارت کے سنکلپ کو پورا کرنے کا پریاس کیا ہے آج ایک بار پھر یہ دیش ماں بھارتی کے مہان سپوت کو دیش کے لہ پروس کو سردہ سمن سمرپت کر رہا ہے آج ایک بار پھر یہ دیش سردہار پٹیل کی اس گگن چنمی پرتیما کے سانیدی میں ان کی چھایا میں دیش کی پرگتی کے مہا یکی کا اپنا پران دہرا رہا ہے ساتھیوں میں کل دو پر ہی کوڑیہ پہنچ گیا تھا اور کوڑیہ پہنچنے کے بعد کل سے لے کر اب تک یہاں کوڑیہ میں جنگل سفاری پارک ایکتہ مول چیلڈرن نیوٹریشن پارک آروجیون جیسے انیک نئے ستھلوں کا لوکارپن ہوا ہے بہت ہی کم سمیے میں سردار سروبر دیم کے ساتھ جڑا ہوا یہ بھب نرمان ایک بھارت سرشت بھارت کی بھاونہ کا نئے بھارت کی پرگتی کا تیرث ستھل بن گیا ہے آنے والے سمیے میں مان نردہ کے تڑ پر بھارت ہی نہیں پوری دنیا کے ٹوریزم میں پر یہ ستھان اپنی جگہ بنانے والا ہے چھانے جا رہا ہے آج سردار سروبر سے سابرمتی ریور فرن تک سی پلین شیوہ کا بھی شبھارن ہونے جا رہا ہے یہ دیش کی پہلی اور اپنے آپ پہ انوٹھی سی پلین شیوہ ہے سردار ساہب کے درسن کے لیے سٹیچی آف یونیٹی کو دیکھنے کے لیے دیش سواسیوں کو اب سی پلین سرویس کا بھی بکلپ ملے گا یہ سارے پریاس اس شیطر میں پریتن کو بھی بہت زیادہ بڑھانے والے ہیں اس سے یہاں کے لوگوں کو میرے آدی باسی بھائی بہنوں کو روزگار کے بھی نئے موقع مل رہے ہیں ان اپلپدیوں کے لیے بھی میں گجرات سرکار کو گجرات کے سبھی ناغریکوں کو اور سبھی 130 کروڑ دیش سواسیوں کو بدھائی دیتا ہوں ساتھیوں کل جب میں سارے شیطروں پہ پورے دین جا رہا تھا اور وہاں گائیڈ کے روپ میں یہیں آس پاس کے گاؤں کے ہماری بیٹیاں جس کانفیڈنس کے ساتھ جس گہرائی کے ساتھ سبھی سوالوں کے جانکاری کے ساتھ فریق اتتروں کے ساتھ مجھے گائیڈ کر رہی تھی میں سچ میں بتاتا ہوں میرا مستق اونچا ہو گیا میرے دیش کی گاؤں کی آدیواسی کنیاؤں کا یہ سامرث ان کی ایک شمتہ ابھیپوت کرنے والی تھی میں ان سبھی بچوں کو اتنے کم سمیمے انہوں نے جو مہارت حاصل کی ہے اور اس میں ایک نیا ایک پکار سے ایکسپرائز کو جوڑا ہے پروفیشنلیجم کو جوڑا ہے میں ان کو بھی آج ردائے سے میرے آدیواسی بیٹیوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں ساتھیوں یہ بھی ادبوت سنیوگ ہے کہ آج آج ہی مہرشی والمی کی جینطی بھی ہے آج ہم بھارت کی جس سانسکرٹی ایکتہ کا درشن کرتے ہیں جس بھارت کو انوبھاو کرتے ہیں اسے اور جیون اور ارجیوان بنانے کا کام سدیوں پہلے آدھی کبھی مہرشی والمی کی نے ہی کیا تھا بھگوان رام کے آدرش رام کے سانسکار اگر آج بھارت کے کونے کونے میں ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ رہے ہیں تو اس کا بہت بڑا سوی بھی مہرشی والمی کی جی کو ہی جاتا ہے راشت کو ماتر بھومی کو سب سے بڑھ کر ماننے کا مہرشی والمی کی جو ادھ گوست تھا جن نی جن بھومی سوارگاد اپی گری یہ جو منطر تھا وہی آج راشت پرثم انڈیا فرس کا اس سنکل پکا مجبوط آدھار ہے میں سبھی دیش واشیوں کو مہرشی والمی کی جینتی کے ای پی ردائ سے بھاردی شبک کام نائے دیتا ساتھیوں تمیل بھاشا کے مہا کبی اور سوات انتر سینانی سبرا مینیم بھارتی نے لکھا تھا آن ملیم 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 مالیل مدو پھول پرید اللے اینجی ثان مانبیر اید رے دو ویڑے پنروں اپنیٹ نل ایگل نل ایگل نل ایگل نل ایگل پار مصے اید رو نل اید رو پولے پون نولیر بھارت نانڈے گل ناڑے پوٹ روبوم انتے ایمک کی کلے ایڑے سبراہم نم بھارتی جی کی جو قویتہ ہے اس کا بھاوارت ہندی میں جو ملتا ہے دور سدور کشیتروں کے بارے میں جو ورنن ہے وہ بھی اتنا ہی پریرک ہے سبراہم نم بھارتی جی یہ جس بھاو کو پرگڑھ کیا ہے دنیا کی سب سے پراتن بھاسا تمیل بھاسا میں کیا ہے اور کیا ادھوٹ ماں بھارتی کا ورنن کیا ہے سبراہم نم بھارتی جی کے اس قویتہ کے بھاو ہے چمک رہا اتن ہمالے چمک رہا اتن ہمالے یہ نگراج ہمارا ہی ہے جوڑ نہیں دھرتی پر جس کا جوڑ نہیں دھرتی پر جس کا وہ نگراج ہمارا ہی ہے ندی ہماری ہی ہے گنگا پلاویت کرتی مدھورس دارہ بہتی ہے کیا کہیں اور بھی ایسی پاون کل کل تھارہ سمما نت جو سبھل بیشو میں مہیما جین کی بہت رہی ہے امر گرنثوے سبھی ہمارے امر گرنثوے سبھی ہمارے اپنی شدوں کا دیش یہی ہے گائیں گے یس ہم سب اس کا گائیں گے یس ہم سب اس کا یہ ہے سواننیم دیش ہمارا آگے کون جگت میں ہم سے گلامی کے کالخن میں بھی سپریم نم بھارتی جی کا بیشوات دیکھئے وہ بھاو پرگڑ کرتے ہیں آگے کون جگت میں ہم سے آگے کون جگت میں ہم سے یہ ہے بھارت دیش ہمارا یہ ہے بھارت دیش ہمارا بھارت کے لیے اس عدبود بھاؤنا کو آج ہم یہاں ماں نرزہ کے کنارے سردار صاحب کی بھاو پرتما کی چھو میں اور قریب سے محسوس کر سکتے ہیں بھارت کی یہی طاقت ہمیں ہر آپدا سے ہر بپتی سے لڑنا سکھاتی ہے اور جیتنا بھی سکھاتی ہے آپ دیکھئے پچھلے سال سے ہی جب ہم آج کے دن ایک تاں دوڑ میں شامل ہوئے تھے تب کسی نے کلپنا نہیں کی تھی کی دنیا پوری مانو جات کو کورونا جیسی ویشک مہاماری کا سامنا کرنا پڑے گا یہ آپدا اچانک آئی اس نے پورے وشو میں مانو جیون کو پربابیت کیا ہے ہماری گتی کو پربابیت کیا ہے لیکن اس مہاماری کے سامنے دیش نے ایک سو تیس کروڑ دیش واسکوں نے جس طرح اپنے ساموہی سامر تھکو اپنی ساموہی اچھا شکتی کو سابیت کیا ہے وہ ابھوت پوروہ ہے اتحاس پہ اس کی کوئی مشاہ نہیں ہے کورونا واریس کے سممان میں ایک سو تیس کروڑ دیش واسکوں نے ایک ہو کر کشمیر سے کنیا کماری لے سے لکش دیپ اٹک سے کٹک کچھ سے کوہی ماں ترپرہ سے سومنات ایک سو تیس کروڑ دیش واسکوں نے ایک ہو کر جو ججبہ دکھایا ایک تاکہ جو سندیش دیا اس نے آٹھ مہنے سے ہمیں اس سنکٹ کے سامنے جوجنے کی لڑنے کی اور ویجی پت پر آگے بڑھنے کی طاقت دی ہے دیش نے ان کے سممان کے لیے دیئے جلائے سممان ویقت کیا ہمارے کورونا واریئرز ہمارے انیک پولیس کے ہونہار ساتھیوں نے دوسروں کا جیون بچانے کے لیے اپنے جیون کا بلیدان دے دیا آج ہاتھی کے بعد مانو سیوہ کے سرکشہ کے لیے جیون دینا اس دیش کے پولیس بیڑے کی بشیستہ رہی ہے قریب قریب 35 ہزار میرے پولیس بیڑے کے جوانوں نے آج ہاتھی کے بعد بلیدان دی ہے لیکن اس کورونا کا آلخن میں سیوہ کے لیے دوسرے کی جندگی بچانے کے لیے میرے پولیس کے بیڑے کے جوانوں نے کئیوں نے سیوہ کرتے کرتے خود کو ہی سمرپیت کر دیا اتحاس کبھی اس فننیم پل کو کبھی بھولا نہیں سکے گا اور پولیس بیڑے کے جوانوں کو ہی نہیں ایک سو تیس کروڑ دیس سواسیوں کو پولیس بیڑے کے ویروں کی ایک سمرپن بھاو کو ہمیشہ نت مستق ہونے کے لیے پریریت کرے گا ساتھیوں یہ دیس کی ایکتہ کی ہی طاقت تھی کہ جس مہاماری نے دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کو مجبور کر دیا بھارت نے اس کا مجبورتی سے مقابلہ کیا ہے آج دیش کرونا سے اُبھر بھی رہا ہے اور ایک جھوٹ ہو کر آگے بھی بڑھ رہا ہے یہ ویسے ہی ایک جھوٹا ہے جس کی کلپنا لوہ پروش سردار بلہ بھائی پٹیل لے کی تھی ہم سبھی کیے ایک جھوٹا کرونا کے اس سنکٹ کان میں لوہ پروش سردار بلہ بھائی پٹیل کو سچی سردھانج لی ہے ساتھیوں بیپداؤں اور چنوٹیوں کے بیج بھی دیش نے کئی ایسے کام کیے ہیں جو کبھی اور سمبھو مان لیے گئے تھے اسی مشکل سمیے میں دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد آٹیکل تھری سیمنٹی ہٹنے کے بعد کشمیر نے سماویز کا ایک سال پورا کیا اکتیس اکتوربر کو ہی آج سے ایک سال پہلے یہ کاریرت ہوا تھا سردار صاحب جیمیت تھے باقی راجے رجبانوں کے ساتھ یہ کام بھی اگر ان کے جم میں ہوتا تو آج اتنے سال آجادی کے اتنے ورشوں کے بعد یہ کام کرنے کی نوبت مجھ پہ نہیں آتی لیکن لیکن سردار صاحب کا وہ کام ادھورہ تھا انہیں کی پرنہ سے ایک سو تیس کروڑ دیس واسیوں کو اس کاریے کو بھی پورا کرنے کا سوہ آگے ملا ہے کشمیر کے وکاس میں جو بادھائیں آ رہی تھی انہیں پیچھے چھوڑ کر اب کشمیر وکاس کے نئے مارک پر بڑھ چکا ہے چاہے نورت اسٹ میں شانتی کی بحالی ہو یا نورت اسٹ کے وکاس کے لیے اٹھائے جا رہے قدم آج دیش ایک تا کے نئے آیام ستھاپیت کر رہا ہے سومنات کے پنر نرمان سردار پٹیل نے بھارت کے سانسکورتی گورو کو لوٹانے کا جو یگ شروع کیا تھا اس کا وستار دیش نے ایو دھیا میں بھی دیکھا ہے آج دیش رام مندیر پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا ساکشی بنا ہے اور بھگو رام مندیر کو بنتے بھی دیکھ رہا ہے ساتھیوں آج ہم ایک سو تیس کروڑ دیشواسی مل کر ایک ایسے راش کا نرمان کر رہے ہیں جو سسکت بھی ہے اور سکشم بھی ہو جس میں سمانتا بھی ہو اور سمبھا ونائے بھی ہو سردار صاحب بھی کہتے تھے اور سردار صاحب کے سبد ہے دنیا کا آدھار کسان اور مزدور ہے میں سوچتا ہوں کہ کیسے کسانوں کو گریب اور کمجور نہ رہنے دوں کیسے انہیں مجبوط کروں اور اونچا سیر کر کے چلنے والا بنا دوں سردار صاحب کا یہ سپنا تھا وہ کہتے تھے ساتھیوں کسان مجدو گریب سسکت تب ہوں گے جب جب وہ آتما نیر بھر بنیں گے اور جب کسان مجدور آتما نیر بھار بنانگے تب ہی دیش آتما نیر بھر بنے گا ساتھیوں آتما نیر بھر دیش ہی اپنی پرگتی کے ساتھ ساتھ اپنی سرکشہ کے لیے بھی آسفست رہ سکتا ہے اور اس لیے آج دیش رکشہ کے کھیتر میں بھی آتما نیر بھر بننے کی اور بڑھ رہا ہے اتنا ہی نہیں سیماؤں پر بھی بھارت کی نجر اور نجریہ اب بدل گئے ہیں آج بھارت کی بھومی پر نجر گھڑانے والوں کو مہتوڑ جواب دینے کی اور سممان کی رکشہ کے لیے آج 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 کا بھارت پوری تنا سجد ہے پرتیبد ہے کٹیبد ہے پوری ترہ تیار ہے لیکن ساتھ جو پرگتے کے ان پریاسوں کے بیچ کئی ایسی چنوتیاں بھی ہے جس کا سامنا آج بھارت اور پورا بشو کر رہا ہے بیتے کچھ سمیسے دنیا کے انیک دیشوں میں جو حالات بنے ہیں جس طرح کچھ لوگ آتنگ بات کے سمرت میں کھل کر کے سامنے آگئے ہیں وہ آج مانورتہ کے لیے بشو کے لیے شانتی کے اپاسکوں کے لیے ایک بیشو چنطہ کا وش بنا ہوا ہے آج کے ماحول میں دنیا کے سبھی دیشوں کو سبھی سرکار کو سبھی پنتھوں کو آتنگ بات کے خلاف ایک جوٹ ہونے کی سب سے زیادہ جررت ہے شانتی بھائی بھائی چارا اور پرسپر آدر کا بھاو ہی مانورتہ کی سچی پہچان ہے شانتی ایک تاور ست بھاو بھاو وہی ہی اس کا مارگ ہے آتنگ بات ہنسان سے کبھی بھی کسی کا کلیان نہیں ہو سکتا بھارت تو پچھلے کئی دسکوں سے آتنگ بات کا بھوکت بھوگی رہا ہے پیڑیت رہا ہے بھارت نے اپنے ہزاروں ویر جمانوں کو گھویا ہے اپنے ہزاروں نردوش ناغری کو گھویا ہے انیک ماتوں کے لال کھوئے انیک بہنوں کے بھائی کھوئے آتنگ کی پیڑا کو بھارت بھلی باتی جانتا ہے بھارت نے آتنگ بات کو ہمیشہ اپنی یکتہ سے اپنی درڑ اچھا شکتی سے جواب دیا ہے آج پورے بشو کو بھی ایک جھوٹ ہو کر ہر اس طاقت کو ہرانا ہے جو آتنگ کے ساتھ ہے جو آتنگ بات کو بڑاوہ دے رہی ہے ساتھ یوں بھارت کے لیے تو ایک تا کے مائنوں کا بستار ہمیں ساتھ سے بہت جادہ رہا ہے ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو ایک پرنڈہ ملی ہے سر بھون تُ سگی نہا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آتما ساتھ کیا ہے بس دھے کٹم کم کی یہی تو ہماری جیون ڈھاڑا ہے بھاگوان بُدھ سے لے کر مہتما گاندی تک بھارت نے سموچ وشو کو شانتی اور ایک تا کا سندیش دیا ہے ساتھیوں راشت کبھی رام دھاری سی دنکر جی نے لکھا ہے بھارت ایک بیچار بھارت ایک بیچار سوارگ کو بھو پر لانے والا بھارت بیچار بھارت ایک بھاو بھارت ایک بھاو جس کو پانکر منوس्य جگتا ہے بھارت ایک بھاو جس کو پانکر منوس्य جگتا ہے ہماری راشت ہمارے ویچاروں سے ہماری بھاونوں سے ہماری چیتناوں سے ہمارے پریانس ہوتے ہم سب سے مل کر ہی بنتا ہے اور اس کی بہت بڑی طاقت بھارت کی ویویترتا ہے اتنی بولیاں اتنی بھاشائیں الگ الگ طرح کے پریدھان کھان پان رت ریواج مانیتا ہے یہ کسی اور دیش میں ملنا مشکل ہے ہمارے بید باکیوں میں بھی کہاں گیا ہے جنم بیبرتی بہودا بیبا چسم نانا دھرمانم پرثوی یتھو قسم سہسترم دھارا دربینش میں دوہا درویو دھنورن پرسپورنتی ارتھات ہماری یہ ماتر بھومی الگ الگ باشاؤں کو بولنے والے الگ الگ آچار بچار بہوار والے لوگوں کو ایک گھر کے سمان دھارن کرتی ہے اس لیے ہماری یہ بیبیتتہ ہی ہمارا استیتو ہے اس بیبیتتہ میں ایکتہ کو جیمنت رکھنا ہی راش کے پرتی ہمارا کرتب ہے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم ایک ہیں تو ہم اوپراجے ہیں ہم ایک ہیں تو ہم او سادھانن ہیں ہم ایک ہیں تو ہم ادویتی ہیں لیکن ساتھیوں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بھارت کی یہ ایکتہ یہ طاقت دوسروں کو کھٹکتی بھی رہتی ہے ہماری اس بیبیتتہ کو ہی وہ ہماری کمجوری بنانا چاہتے ہیں ہماری اس بیبیتتہ کو آدھار بنا کر وہ ایک دوسرے کے بیچ کھائی بنانا چاہتے ہیں ایسی طاقتوں کو پہچاننا جروری ہے ایسی طاقتوں سے ہر بھارتیے کو بہت جادہ ستر کے رہنے کی ضرورت ہے ساتھیوں آج یہاں جب میں ارد سینک بڑوں کی پریڑ دیکھ رہا تھا آپ سبھی کے عدبود کوشل کو دیکھ رہا تھا تو من میں ایک اور تصویر بھی تھی یہ تصویر تھی پلواما حملے کی اس حملے میں ہمارے پولیس بیڑے کے ہمارے جو بیر ساتھی شہید ہوئے وہ ارد سینک بیڑے کے ہی تھے دیش کبھی بھول نہیں سکتا کہ جب اپنے بیر بیٹوں کے جانے سے پورا دیش دکھی تھا تب کچھ لوگ اس دکھ میں شامل نہیں تھے وہ پلواما حملے میں بھی اپنا راج نیتک سوارت کھوج رہے تھے اپنا راج نیتک سوارت دیکھ رہے تھے دیش بھول نہیں سکتا کہ تب کیسی کیسی باتیں کہی گئی کیسے کیسے بیان دیئے گئے دیش بھول نہیں سکتا کہ جب دیش پر اتنا بڑا گھاؤ لگا تھا تب سوارت اور ہنکار سے بھری بھدی راج نیتی کتنے چرم پر تھی اور اُس سمائے اُن بیروں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے بیبادوں سے دور رہ کر کے سارے آروپوں کو جھلتا رہا بھدی بھدی باتوں کو سنتا رہا میرے دیل پر بیر شہیدوں کا گھرہ گاؤ تھا لیکن پچھلے دنوں پڑوسی دیش سے جو خبر آئی ہے جس پرکار وہاں کی سونسج میں ستیس شکارہ گیا ہے اُس نے اِن لوگوں کے اصلی چہروں کو دیش کے سامنے لا دیا ہے اپنے نیت سوارت کے لیے راج نیتی سوارت کے لیے یہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں پلوامہ حملے کے بعد کی گئی راج نیتی اس کا بہت بڑا اُدھارن ہے میں ایسے راج نیتی دنوں سے ایسے لوگوں سے آگرہ کروں گا اور آج کے سمیں میں جب آپ وشے سے آگرہ کروں گا اور سردار صاحب کے پرتی اگر آپ کی سردہ ہے تو اس مہا پوروس کی اس ورات پرتیما کے سامنے سے آپ کو آگرہ کروں گا کی دیش ہیت میں دیش ہیت میں دیش کی سرکشہ کے ہیت میں ہمارے سرکشہ بلوں کے منوبل کے لیے کرپا کر کے ایسی راج نیتی نہ کریں ایسی چیزوں سے بچیں اپنے سوارت کے لیے جانے انجانے آپ دیش ویروہ دی طاقتوں کی ان کے ہاتھوں میں کھیل کر ان کا مہرہ بن کر نہ آپ دیش کا ہیت کر پائیں گے اور نہیں اپنے دل کا ساتھیوں ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہم سب ہی کے لیے اگر سروچ کوئی بات ہے تو وہ ہے سروچ ہیت دیش ہیت سروچ ہیت دیش ہیت جب ہم سب کا ہیت سوچیں گے تب ہی ہماری بھی پرگتی ہوگی تب ہی ہماری بھی اندرتی ہوگی بھائیو اور بہنوں آج آؤسر ہے کس وراد بھاویا بھیجتیتو کے چرنوں میں ہم اسی بھارت کے نیرمان کا سنکر پہ دور آئے جس کا سپنا سردار بل بھائی پٹیل نے دیکھا تھا ایک ایسا بھارت جو سسکت ہوگا سمرد ہوگا اور آتما نربھر ہوگا آئیے اس پاون اوسر پر ہم پھر سے راش کرپتی اپنے سمرپن کو دہرائیں آئیے سردار پٹیل کے چرنوں میں نت مستر ہو کر ہم یہ پرتیگیا لیں کہ دیش کا گوڑاو اور مان بڑھائیں گے اس دیش کو نئی اونچائیوں پر لے جائیں گے اسی سنکلپ کے ساتھ سبھی دیشواسیوں کو ایک تاپ پروکی ایک بار پھر سے بہت بہت شبکامنائے دیتا ہوں آدھر پروک سردار ساپ کو نمن کرتے ہوئے سردہ پروک سردار ساپ کو سردھانج لی دیتے ہوئے میں دیشواسیوں کو والمی کی جائنتی کی سبکامنائے سردار ساپ کی جائنتی کی سبکامنائوں کے ذات میری بانی کو ویرام دیتا ہوں بہت بہت دنیواد بہت بہت دنیواد ماننی پردھان منترشتری آپ کا تہی دل سے آبھار پرکٹ کرتے ہیں ساپ کو ساپ کو اکی دیتی مہدے کو ہر ستوانی دنگا اکی دیتی مہدے کی رہا کی رہا کی رہا اکی دیتی مہدے کی رہا اکی دیتی مہدے کی رہا بہت بہت دنیواد اکی دیتی مہدے کی رہا 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 یہ وچار آج بھی اتنے ہی پراسنگک اتنے ہی ضروری اور اب ماننی پردھان منتری یہاں پریڈ گراؤن سے پرستان کریں گے دیتی مہدے کی رہا دیتی مہدے کی رہا سب سے اونچا تھا وہ ہے اور رہے گا بھارت کی شان تھا وہ صدا مر رہے گا سب سے اونچا ہے سب سے شادہ لوگ پورش ہے ہاماں کا سردہ خولہ دی جگرہ مضبوط تھا وہ اس دھرتی ماں کا سپوط تھا وہ کیسانوں کا اپنا سردار تھا وہ حکومت پر تیزیا سردار تھا وہ دیش کو جوڑا شلپکار تھا وہ سومنات کا جرنوں دوار تھا وہ دن آج اس کا چکا رہے ہیں ہم اسے امبر سے اونچا امبر سے اونچا سب سے اونچا ہے سب سے شادہ